حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو دوسروں سے الفت نہیں کرتا اور لوگ اس سے الفت نہیں کرتے رابط فرمائے کہ اِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الْرِفْقِ وَمَنْ خُرِمَ الْرِفْقِ فَقَدْ خُرِمَ خَيْرًا كَسِيرًا اللہ تعالیٰ نرم مزاج ہیں اور نرمی پسند فرماتے ہیں اور جو شخص نرم مزاجی سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا عزیزانِ گرامی آپ کا عام مزاج محبت کا مزاج تھا مروضت کا شفقت کا لیکن آپ کو اہلِ خانہ سے بہت محبت دی رابط فرمائے کہ خیرکم خیرکم لِأَهْلِهِ وَعَنَ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں میں سب سے اچھا شلو کرتا ہے اور دیکھو تم میں سب سے اچھا اپنے گھر والوں کے ساتھ شلو کرنے والا میں خود ہوں اسی طرح سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی اولاد سے بہت پیار تھا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی تشریف لاتی آپ پیار میں محبت میں عدب میں ان کے لئے کھڑے ہو جاتے اور ان کے لئے اپنی چادر بھی چھاتے ایسی سیدہ خلیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلیاں اگر کبھی آپ سے ملنے آتی تو آپ ان سے بھی بہت شفقت و مروت سے پیش آتے اور اہل خانہ میں یہ جو دو پیاری شخصیتیں ہیں حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما ان کا تو کیا ہی کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ خود ان سے پیار کیا ہے بلکہ ان کے پیار کو جزوہ ایمان بنا دیا ذرا الفاظ پر غور فرمائے فرماتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں میرے گلدستے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں اور اللہ اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے اور جو غنو دیکھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندہ مبارک پہ ایک پہ امام حسن ہے ایک پہ امام حسین ہے کسی نے کہا واہ بھئی واہ واہ بھئی حسن اور واہ بھئی حسین تم نے کیا سواری پائی ہے اور دیکھئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دیتے ہیں کہ میاں سواروں کو بھی تو دیکھو کہ اللہ نے سوار کیسے بنائے ہیں عزیز آنی گرامی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گوھر میں لیے ہوئے ہیں اور ان کے دہن مبارک پہ بار بار بوشا دیتے ہیں بلکہ موں میں موں لالتے ہیں اور پھر یہ الفاظ فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں کہ اس کو چاہے معلوم یہ ہوا کہ حب حسین جو ہے وہ حب محمد کا ذریعہ بن جاتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم نے حدیث میں یہ بھی پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پہ امام حسین قدم رکھے ہوئے ہیں اور آپ ان کو اپنے اوپر چڑھاتے ہیں ان کے قدم اپنے سینے پہ لیے جاتے ہیں ان کو بار بار آپ بوسا دیتے ہیں پیار کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو ہی اس سے محبت فرما عزیزہ نگرانی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا ایک محبت کا اور اس محبت کا حضر وعفر حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے حاصل فرمایا آپ کا ایک خاص مزاج تھا جو کہ ہم بخاری شریف میں پڑھتے ہیں رمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کوئی چیز مانگی ہو سوال کیا اور آپ نے کہا وہاں نہیں بہی نہیں لا کبھی نہیں کہا انکار نہیں فرمایا ہاں اگر کوئی مجبوری کی صورت ہوتی تھی تو معذرت فرماتے تھے اور آئندہ آنے کو کہتے تھے اور آئندہ پھر اس کی ضرورت کو پورا کر دیتے تھے حدیث میں ہم نے پڑھا کہ ماتارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینارا و درہما ولا شعط ولا شعط ولا دعیرا ولا اوسع بشی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکے میں نہ کوئی دینار چھوڑا نہ درہم سونا چاندے کوئی سکا پیسا کچھ بھی آپ نے ترکے میں نہیں چھوڑا نہ کوئی بھیر نہ بکری نہ اونک کوئی معلومتہ جاند آپ نے ترکے میں نہیں چھوڑا اور کسی چیز کے بارے میں آپ نے وسیعت بھی نہیں فرمائی عدی بن حاتن تائی کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں ملنے کے لیے گیا تو میں دل ہی دل میں ہی سمجھتا تھا کہ یہ شخص بہت بڑا بادشاہ ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھے اپنے گھر آنے کو کہا ابھی ہم راستے میں تھے کہ ایک بڑھیا آگئی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے ایک طرف ہو گئی آپ نے مجھے انتظار کرنے کو کہا اور اس بڑھیا کی بات کو آپ نے پوری تسلی سے سنا اور جب تک کہ وہ بیچاری خود اس کی تشفی نہیں ہو گئی آپ نے اس سے اجازت نہیں لی اس کے بعد آپ لے کے مجھے گھر آئے اس شکر ابھی کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر یہ شخص بادشاہ ہوتا تو ایک غریب بڑھیا کے ساتھ اس قدر توازو اور محبت سے پیش نہ آتا کیونکہ نہیں صحیح کسی ایک گھر میں پوری ہو گئی کہ جب میں حضور کے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سواہ ایک گدے کے جس میں کھجور کی چال بھری ہوئی تھی کچھ نہیں تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وہ گدہ عطا فرما لیا اور مجھے اس پہ بیٹھنے کو کہا اور خود نیچے زمین پہ بیٹھ لیں میں نے بار بار تقاضی کیا کہ یا رسول اللہ اس پہ آپ بیٹھیں تو آپ نے کہا نہیں ہے آداب مہمانداری کے خلاف ہے تو مجھے گدے پہ بیٹھنے کو مجبور کیا اور خود آپ نیچے بیٹھ گئے لیکن مجھے اس وقت پتا چل گیا کہ یہ شخص بادشاہ نہیں ہے یہ سر براہ مملکت نہیں یہ دولہ کا رسول ہے یہ تو نبی ہے اور ہم نے حدیث میں پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگ اس قدر عدب کرتے تھے اس قدر محبت اور پیار کہ آپ کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے آپ میں بال کٹوائے ہیں تو زمین پہ نہیں گرنے دیتے راستے ہی راستے میں اسے کے لیتے تھے آپ اس میں بانٹ لیتے تھے وضو کا پانی ہے تو زمین پہ گرنے کی وجہہ وہ لوگ لے لیتے تھے اور اپنے چہروں پہ مل لیتے تھے اب دیکھئے بہت خوبصورت اور اہم بات یہ حدیث میں آ رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی یہ تم میرے وضو کا پانی اپنے چہروں پہ کیوں ملتے ہو تو دیکھیں وہ جواب میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ اللہ کی محبت ہے اور اللہ کی رسول کی محبت ہے اور کس لیے یہ آپ کی وضو کا پانی اپنے چہروں پہ ملیں گے تو دیکھیں آپ نے محبت کا کیا عدب سکھایا ہے کہ اچھا دیکھو اگر تم سچ مچ مچ سے محبت کرتے ہو تو پھر تین کام کیا کرو ایک یہ ہے کہ صرف سچ بولا کرو زندگی میں صدق اور سچائی کو اپنا شعار بنا لو محبت اللہ کے رسول سے کرتے ہو تو محبت کی تین نشانیاں اور محبت کی تین تقاضے زندگی میں سچائی اختیار کر لو نمبر دو زندگی میں امانت دیانت انٹیگریٹی اس کو اختیار کر لو اور نمبر تین ہمسائی کا خیال رکھا کرو ہمسائی کا حق ہمسائی کی ادا کیا کرو اگر پیار کا سعودہ کرنا ہے اللہ کے رسول کے ساتھ اور سچ مچ پیار کرتے ہو صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ پیار کا کوئی تقاضہ بھی پورا کرنا چاہتے ہو تو فرماتے ہیں کہ میری محبت کا تقاضہ تین باتیں ہیں دنیا دی طور پر سچائی امانت اور اور ہمسائی کا خیال رکھنا اس کے حقوق پورے کرنا دوستو اور لوگ تو علم بھی چھوڑی باتیں کہا کرتے ہیں میں ایک جملہ حضور کا آپ کو سناتا ہوں اگر آج اس پہ عمل ہو جائے تو شام سے پہلے پہلے اس ملک میں کوئی غریب نہیں نظر آئے گا کوئی بھو کا نظر نہیں آئے گا افما ہے کہ بھو شخص تو مومنی نہیں ہے مسلمان نہیں ہو سکتا وہ شخص کہ وہ پیٹ بھر کے کھالے اور ساتھ میں اس کا ہمسائیہ جو ہو وہ بھوکا پڑا ہوا ایسا شخص مسلمان نہیں ہو سکتا تو حق کی ہمسائیگی میں پہلا حق یہ ہے کہ میاں تم اگر متنجن کھا رہے ہو کورما کھا رہے ہو تو ذرا ہمسائی کو بھی پوچھ رو کہ اس نے نہیں کچھ کھایا ہے اس کو روحی سو کی بھی میسر ہے یا نہیں اگر اس کو روحی سو کی میسر نہیں ہے تو میاں اپنے کھانوں کو جب آپ کم کر لو پھر بھنے ہوئے گوشت کی جگہ ہے جب آپ اس میں پانی ڈال لو اس کو شوربہ بنا لو سارم کی مقدار زیادہ کر لو پھر اپنے کھانے میں اس کو شریک کر لو کبھی زبا کرتے ہو گوشت لاتے ہو تو ہمسائی کے گر کبھی اس کے گر کبھی اس کے گر کبھی اس کے گر کبھی اس کے گر دھیج دیا کرو اور دیکھو ہمسائی کا تمہیں پتہ ہونا چاہیے اور یہ نماز کا جو نظام ہے سارے کا سارا جو سے پانچ مطلی کٹھا کھڑا کر دیتے ہیں انہوں نے تو ٹھیک ہے اللہ کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن لوگوں کا بھی تو پتہ چل جاتا ہے کہ کون کس حال میں ہے کس کے کبھڑے پھٹے ہوئے ہیں کس کا چہرہ زرد ہے کون لمگین نظر آتا ہے کون پریشان نظر آتا ہے کون آئے نہیں کون بیمار پڑا ہوا ہے کس کو عیادت کی ضرورت ہے کس کے ہاں تازیت کی ضرورت ہے کس کو دوائی کی کس کو خورا کی کس کو مالی مدد کی اور کس کو ساتھ بیٹھ کے ویسے تسلی کے چند بول بولنے کی ضرورت ہے یہ سب نماز کے تقاضے ہیں اور یہ سب حق ہمسائیگی ہیں پھر فرمائے مجھ سے پیار کرتے ہو جاری وزو کا پانی زمین پر نہیں گرنے لیتے اپنے موں پہ لگاتے ہو چلو ٹھیک ہے لیکن دیکھو محبت کا اصل دقاوت یہ نہیں ہے یہ ہے سچائی امانت حق ہمسائیگی اور پھر فرماتا ہے کہ دیکھو جسے انسانیت کہا جاتا ہے جسے اخلاق کی بلندی کہا جاتا ہے وہ خلم ہے قوتِ برداشت ہے پہلوان والی ہے جو کسی کو میدان میں اٹھا کے پٹھ دے پچھار دے فرمایہ شہزور وہ ہے کہ غصے کے عالم میں اپنے آپ پر قابل پا لیں یہ شہزوری ہے حضوری اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح سے ہمیں اپنی محبت کے تقاضے میں سچائی امانت اور حق ہمسائیگی کی تلقیم فرمائی ایک اور بات کی بھی بھوک خمصورت اسے تلقیم فرمائی اور کر کے دکھائے اور وہ ہے اہد کی پابل دی جو اہد کی پابندی نہیں کرتا اس کا کوئی ایمان جس میں دیانت نہیں ہے امانت انٹیگریٹی نہیں ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے اور اہد کی پابندی کے بارے میں اتنا اہم واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوِ بدر کے موقع پہ ایک ایک آدمی کی ضرورت ایک ایک نفر کی ضرورت وہاں حضور کے دو صحابی اور دو گرانڈیل قسم کے مضبوط صحابی میدانی جنگ میں غزوِ بدر میں حصہ لے سکتے تھے مگر ایک واقعہ ان سے پیش آگیا یہ دو صحابی کون تھے ایک حضیفہ بن یمان ہیں اور ایک ابو حسل ہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ مکہ سے مدینہ چلے آ رہے تھے راستہ میں قریش نے ان کو پکڑ لیا اور کہا ہاں محمد کے پاس جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہاں دعا تم بھی جا رہے ہیں تمہارے سے جنگ ہوگی تو وہاں تم جنگ میں تم ہمارے مقابلوں میں لڑو گے کم تو نہیں چھوڑتے تمہیں تو حضیفہ نہیں بھی ہے ابو حسل نے کہا کہ نہیں لڑتے نہیں لڑے گے میں کہاں اہد کرتے ہو اہد کرتے ہیں تمہارے خلاف زنگ میں نہیں لڑیں گے اجھر اہد کر کے آگے اجھر غزر بذر میں دیکھا کہ حضور کو تو ایک ایک فرد کی کیا بچے بچے کی ضرورت ہے مقابلہ بہت سخت مقابلہ ہے اگر ایک ہزار لوہے میں دوبے ہوئے اجھر تین سو تیرہ بے سر و سامان تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ ہم تو لڑیں گے ہرچند کہ ہم نے یہ اہد کیا ہے قریش کے ساتھ ہم ان کے ساتھ اہد توڑیں گے اور ان کے مقابلے میں لڑیں گے غزر بدر سے محروم نہیں لگے اگر تم اہد کر کے آئے ہو وعدہ کر کے آئے ہو تو اس کا باز کرنا ہوگا تم غزر بدر میں شریک نہیں ہو سکتے یہ ہے ایف آیا ہے اپنی جان کو خطر میں ڈال لیا اپنی فتح کو خطر میں ڈال لیا لیکن اہد پورا کرایا عزیزانی قرآنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پورا مزاج ایک محبت کا مزاج ہے اور اس محبت کے مزاج میں جو نتائج سامنے آتے ہیں وہ اس قدر امدہ ہے اے کاش یہ محبت کا مزاج ہم لوگوں میں آ جائے پرہ لکھے لوگوں طالب علموں میں دانشوروں میں علماء کرام میں سب میں آ جائے کہ بات محبت سے کی جائے محبت سے منوائی جائے اور ماننے کو جینا چاہے تو محبت سے معذرت کی جائے اور نام ماننے کے باوجود بھی اشتراک عمل جاری دکھا جائے اختلاف کی باوجود محبت تو واقعی کی جا سکتی ہے ایک یہ قرآن مجید میں پڑھتے وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَّةُ اِدْفَعْ بِالَّتِيهِ اَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَعْدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمُ کہ دیکھو نیکی اور برائی برابر نہیں ہو سکتے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیکھو اس کا دفاع اس کا مقابلہ نیکی سے دیکھو برائی کا مقابلہ برائی نہیں کر سکتی ہے برائی کا مقابلہ صرف نیکی کر سکتی ہے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ الْحَمِيمُ تو دیکھو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ شخص جس کے تمہارے درمیان دشمنی ہے عدوت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا قرآن کہہ رہا ہے اور ایک اتنا دلچسپ واقعہ ہے جو میں حدیث میں ملتا ہے ایک عورت تھی بہت بدگو تھی یعنی زبان میں ایسا لچر پناہ ہوتا ہے بدگو ہی ہوتی ہے کہ شریف آدمی ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں کوئی سامنے اٹھے تھے تو ایک عورت تھی بدگو ہی کیا کرتے ہیں اور کسی کو بخشتی بھی نہیں تھی اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مقام ہوگا بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں تو ساتھ پر سے گزئے تو حضور پر آوازہ کس دیئے تو دیکھو یہ شخص کیسے بیٹھے کھانا کھا رہا ہے جیسے کوئی غلام کھا رہا ہے غلاموں کی طرف بیٹھے کھانا کھا رہا ہے مجھ سے بڑا غلامہ اور کون ہو سکتا ہے مجھ سے بڑا عبد اور کون ہو سکتا ہے اللہ باز نہیں آئی وہاں کچھا جی اکیلی کھا جاتے ہیں ہمیں تو نہیں کھلاتے آفرمائے بیٹھو کھاؤ ساتھ بیٹھ جئی کھانی رہی تم نے کہا کھاؤ اپنے ہاتھ سے کھلاو تو رجلت ملاحظہ فرمائیے آپ نے لقمہ لیا اور اس کے موں میں ڈالنا چاہا کہتی ہے نہیں یہ نہیں ہمیں تو اور کیا چاہیے وہ لقمہ جو تمہارے موں میں ہے یہ میرے موں میں ڈالو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر چند کے بے انتہا باہیات ہے لیکن آپ اس کی ہر بات کو گوارہ کرتے گئے آپ نے اپنے موں کا لقمہ موں سے نکالا اور اس کے موں میں ڈال لیا اور ہم حدیث میں پڑھتے ہیں فَغَلَبَ عَلَيْهَا الْحَيَاءِ اُس کی ساری بدگوئی ختم ہو گئی اور پوری زندگی اس پہ حیاء غالبہ بھی وہ ایک باشرم اور باہیاء عورت گئی لیکن ادھر بھی تو دیکھیں کہ حضور نے کس حد تک اس کو لیٹی چوب دیا وہ جو کہتی گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بات مانتے چلے گئے اور آخر کار حضور کے اخلاق سے اللہ تعالی نے اس کو ہدایت اور اصلاح نصیب فرما دی عزیزانِ گرامی ہم اس موضوع کے گفتگو جاری رکھیں وآخر دعوانانِ الحمدللہ